بھائی اجمیر شہر مطلب کی خواجہ گریو نواز کی نگری یہاں پر کافی سارے ناظرین جو ہے دور دراز سے چلے ہی آتے ہیں آپ سال میں ارس کے موقع پر آؤ یا کبھی اندینے دن آؤ بھیڑ آپ کو ہمیشہ ملے گی خواجہ صاحب کی نگری میں کیونکہ خواجہ کے دیوانے ہی اتنے ہیں تو بھائی اگر آپ اپنے شہر سے اس شہر آتے ہو تو سب سے بڑا مدہ ہوتا ہے رکنے کا ہوتل کا تو آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے اس والے پرابلم کو سالف کر دوں گی میں جس ہوتل میں رکی ہوں وہ والا ہوتل میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی ویسے بہت سارے ہوتل ہیں اجمیر شہر میں جہاں جا کر آپ آرام سے رہ سکتے ہو اجمیر درگاہ کے پاس میں بھی اور اجمیر درگاہ سے دور میں جتنا آپ پاس رہوگے آپ کا چارجز اتنا بڑھے گا جتنا آپ دور میں رہوگے آپ کا چارجز اتنا گھٹے گا سارے ڈیٹیلز بتاؤں گی اس والے ویڈیو کو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ہمارا روم 204 نمبر میں آجمیر سریس کے بعد آنے دنوں میں آپ لوگوں کو اور ایک سے بڑھ کر ایک وڈیو دیکھنے کو ملیں گے میرے چانل پر میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے بات کرتے ہیں اس والے ویڈیو کی ٹاپک کی تو بھئی چلیے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ والا روم کا ٹور دے دوں اس کے بعد میں ہم لوگ یہ والے روم کو چینج کریں گے کیونکہ اس میں تبھا وائی فائی کا کنیکشن کا پرابلم ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی روم دکھاؤں گی سب سے پہلے اس روم کو دکھا دوں تو یہ ہے ہمارا روم دو سو چار نمبر آپ لوگ دیکھ لیں اور انٹری لیتے کے ساتھ آپ کو ایسا واش روم مل جائے گا اس میں انڈین اور اٹیلین دونوں ہیں اور جیسے ہی آپ دروازہ بند کرتے ہو یہاں پہ بیسن چلیے واش روم بعد میں دکھاؤں گی پہلے آپ یہ دیکھ لو یہ ایک بیڈ یہاں پہ دوسرا بیڈ وہاں پہ اور یہاں پہ ایسا سنگاردان دیا ہوا ہے چکے یہاں پہ کھڑکی اور یہاں پہ ایسا ریک دیا ہوا ہے تاکہ اگر آپ کوئی چیز لگانا چاہو ٹانگنا چاہو تو ٹانگ سکتے ہو یہ والا ٹی بی یہاں پہ بھی ایک ریک ہے میں آپ لوگوں کو باہر کا نظارہ دکھا دوں دوسرا یہ دیکھیں ایک دا مین روڈ میں ہے ایک دا مین روڈ میں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئیے اب دا واش روم دکھا دوں ایسے واش روم دکھانا بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو ایک بار دکھا دوں بس ایسا ہی دکھا دیتی ہو یہ دیکھیں انڈیا اٹیلین بھی واش روم اور انڈیا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ واش روم جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں وائ فائی کنیکشن ہم لوگوں نے دیکھ کر لیا وائ فائی کنیکٹیوٹی ہوتا ہے یا نہیں ہم لوگوں کو بتایا گیا اس میں وائ فائی کنیکٹیوٹی ہوگا لیکن ابھی یہاں پر رہنے کے بعد ہمیں پتہ لگ رہا ہے دوسرا روم میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی تھوڑے دیر میں اندر اندر تو میرے ساتھ ویڈیو کے انڈ تک بنے رہیے گا تو میں نے آپ لوگوں کو اس والے روم کا ٹور دے دیا ہے اب چلیے دوسرے والے روم کی طرف چلتے ہیں جہاں ہم لوگ ہو رہے ہیں شف اور وہاں چل کر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں روم کا نظارہ کم احمد نے کیا گیٹ اوپن اور چاوی کو اس میں لگانا ہے اور پھر گھر کا لائٹ جو ہے نا وہ نورملی جیسے عام طور پر ہوتا ہے ہوتل میں وہ آن ہو جاتا ہے وائل بھائی فرنڈز تو یہ ہے مین گیٹ ہمارے روم کا اور یہاں پہ واش بیسن اور سیم ایز ایز جیسے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا ہم لوگوں نے روم چینج کر دیا تھا یہ اس میں بھی ٹوائلٹ دونوں ہیں مطلب انڈیاں اور ایٹالین دونوں ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں تین لوگ سو سکتے ہیں آرام سے اور اگر پتلے دگلے ہو تو چار بھی سو سکتے ہو ٹھیک ہے اگر کہکشا کے جیسے ہو اور یہ دیکھیں یہاں پہ سنگار دان ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کو دو ڈراؤ مل جاتا ہے ایک فلٹر بھی ان لوگوں نے دیا ہے جار پانی کا اور یہ دیکھیں یہ ہے ڈبل بیڈ تو ہم لوگ آدمی ہیں چار مطلب لوگ ہیں ہم لوگ چار تو اس لئے ہم لوگوں نے ایسا روم لیا ہے اور یہاں پہ آپ کو ونڈو مل جائے گا ایسی آن کر دو احمد بھئی اگر آپ ایسی لیتے ہو تو اس کا فیر آپ کو الگ دینا ہوگا اگر آپ نون ایسی روم لیتے ہو تو اس کا فیر الگ دینا ہوگا اور میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹی وی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ روپ یہ ہم لوگوں نے باندھا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کپڑن سکھانے کے لیے یہ دیکھیں ایسی کا ریموڈ اور ابھی تھوڑی دیر میں ایسی آن ہو جائے گا ویسے فرنڈز میں آپ لوگوں کو روم دکھاتے ہوئے ایک اور بات بتا دوں اگر آپ چھٹی شریف یا اور مبارک کے موقع پر شرکت کرتے ہونا اجمیر شریف میں تو یہ جتنے بھی روم میں نے آپ لوگوں کو دکھائے پہلے والے روم یا پھر یہ والا روم سب کا ڈبل ٹریپل کر کے آپ کو دھام ملے گا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں فرنڈز کہ یہ والا جو روم فیلحال میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ ٹھٹی ٹو روپیز پر ڈے کے حساب سے مجھے ملا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بھائی میں چھٹی شریف کے موقع پر آئی ہوں میں کوئی اندینے دن اجمیر نہیں آئی ہوں کہ مجھے کچھ کم پیسوں میں روم مل جائے گا چھٹی شریف کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے اورس کے جیسا ہی ہوتا ہے اور کافی زیادہ ناظرین جو ہے وہ دور دراز سے یہاں چلے آتے ہیں خواجہ صاحب کی چاہت میں آپ لوگوں کو میں نے وہ والا پلاک پوائنٹ دکھایا اب آپ لوگ یہ والا بھی پلاک پوائنٹ دیکھ لو دو پلاک پوائنٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا یہ بھی بات بتا دوں فرنڈز کے ہو سکتا ہے کہ یہی سیم روم جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو ارس مبارک کے موقع پر پانچ ہزار یا چھ ہزار روپے کر کے بھی جائے ٹھیک ہے تو کوئی فکس ریٹ نہیں ہے کہ آپ کو اتنے ہی میں ملے گا جتنا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں روم میں مجھے کوئی ڈیفرنسز نہیں لگا صرف اس میں ٹائلز لگا اس میں ٹائلز نہیں لگا تھا فرنڈز فائنلی میں نے آپ لوگوں کو پورا روم کا ٹور دے دیا ہے اس والے روم کا بھی اور وہ پہلے والے روم کا بھی اگر اچھا ویڈیو آپ لوگوں کو میرا اچھا لگا ہو ہلپل لگا ہو تو میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لی جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو میرے سارے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلیے اب دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے ازمائزبان معارفہ کو اب ملتی ہوں بہت جلد ایک دوسرے بہترین ویڈیو کے ساتھ الگ سیریز آن ہونے والا ہے میرے چینل پر تو تب تک اپنا خیال رکھیں بائی بائی چیکر اللہ حافظ